اسٹریلیا کا نام آتے ہی ذہن میں سیڈنی آتا ہے اور سیڈنی کے نام کے ساتھ ہی یہ بیلڈنگ ہمارے ذہن میں آتی ہے یہ بیلڈنگ کس چیز کی ہے یہ کس مقصد کے لیے بنی اور اس بیلڈنگ میں کیا ہوتا ہے یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اسٹریلیا کے ریاست نیو ساؤت ویلز کے شہر سیڈنی کے ساحل پہ یہ بیلڈنگ بنائی گئی ہے جس کو بنے ہوئے دوزار تئیس میں پچاس سال پورے ہو رہے ہیں اور اس بیلڈنگ کو واقع ساتھ ساتھ مزید موڈیفیکیشنز کر کے بہتر بنایا جا رہا ہے یہ سیڈنی کا آپرا آہوس ہے جو دنیا کی مشہور امارتوں میں سے ایک ہے یہ ایک ملٹی ویرنیو پرفارمنگ آرٹ سنٹر ہے جہاں مختلف کنسرٹ، ڈرامے، آپرا اور فلمیں ہوتی ہیں اور کچھ امیر لوگ تو یہاں شادیاں بھی کرتے ہیں اس بیلڈنگ کو بنانے کے لیے 1950 میں دنیا بار سے 200 نقشہ نویسوں کا مقابلہ ہوا جس میں جورن اور زون نامی شخص کا بنایا گیا میپ وینر قرار دیا گیا جس کا بنایا ہوا ڈیزائن سب سے ڈیفرنٹ تھا اس بیلڈنگ کی تعمیر 1959 میں شروع کی گئی مگر بجٹ کی کمی اور گوربننٹ کے ساتھ ہونے والے مسائل کی وجہ سے اس کو مقابل ہونے میں 14 سال کا وقت لگ گیا اور 1973 میں اس بیلڈنگ کی اوپننگ ہوئی اس کی شکل کشتی کے بعد بانوں جیسی بنائی گئی ہے جو سیڈنگ کی ساحل پر ایک بڑی کشنی نما لگتی ہے دنیا بار سے اس بیلڈنگ پر آنے والے کثیر لوگوں کی تعداد کی وجہ سے یہاں پر انڈرگراؤنڈ کار پارکنگ بھی بنائی گئی ہے جس میں ایک وقت میں ایک ہزار گاڑیاں پارک کی جا سکے